السلام علیکم معاوی دیبو چنگر کوریا نہ سوک ہے تکم کرنوں کے اچھا یار پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کوریا کیسے آسکتے ہیں کس سسٹم کے آپ ورپ پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو بعض دوستوں مجھے میسج کر رہے ہیں کہ یار ہم اگر وزٹ ویزے پہ آئیں تو کیا کریں گے کیسے آئیں گے دیکھیں بھائی وزٹ ویزے کا جو ہے نا وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ مجھے اپنا ویزے تو اب لڑا ہوں مجھے پر آپ کو کام علاو نہیں ہوتا آپ کے پریمے اگر کوریا جاتے ہیں آپ کو جو ہے لگے اپنا ویزے چینج کرتے ہیں آپے ریفیزیو لگے تو وزٹ ویزے پر تو آپ کام نہیں کر سکتے بھی обязательно پہنگے یہاں بہت اگر آپ کو کام مل جاتا ہے کوریا کوتھ بھائیٰ زیادہ مختصریل والتاخل جب اس کو کام پرمورت美ساد جاتی ہے دورة خاصتے ہوگر گا تھی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کوریہ میں آجیں اور آپ کو کام نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو شخص یہ کہ میں کوریہ میں اور مجھے کام نہیں مل رہا اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا یہ بات نہاید غلط ہے اگر کوئی آپ کو بولے کہ کوریہ میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس کام نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے ایک بندہ خود کام نہ کرنا چاہے تو اس کو کام نہیں ملتا آپ کے گھر کی دہلیز پر بھی کوئی کام دینا آپ بولے میں نہیں کرتا پھر ظاہری بات ہے اس پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں کوریہ میں پچھلے دو ماہ سے تین ماہ سے بیٹھا ہوں مجھے کام نہیں مل رہا تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ کوریہ میں بہت سا کام ہے بہت زیادہ کام ہے کم سیلری ملتی ہے لیکن کام مل جاتے ہیں سیلری کام ملتی ہے باجہ کا کام مل جاتے ہیں بہت زیادہ اگر مسئلہ ہو کسی جنوں میں تو وہ جب سردی شدید ہوتی ہے یعنی دسمبر کے مہینے اور جنوری کے مہینے میں کام کی تھوڑی بہت ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کی شارٹیج ہو لیکن پھر بھی کام ملتا ہے بہت کم وہ ریگولر بیس پہ جو لوگ ڈہاڑی دیا جو آپ کہتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں باقی جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتے تو آپ اگر کسی بھی ملک سے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا اسیلنکہ نپال کسی کنٹری سے آ سکتے ہیں ویزٹ پہ آتے ہیں یا جو پاکستانی کسی اور ملک میں ملیشیا سے بہت سارے دوست رابطہ کرتے ہیں دبائی سے کرتے ہیں امان اور مسکت سے کرتے ہیں سعودیہ سے بھی پاس دوست کرتے ہیں رابطہ تو بھائی آپ لوگ اگر کسی بھی ملک سے سعودھ کوریا ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں یا اگر پاکستان سے آتے ہیں تو آپ آ کر یہاں پر جی ون لیں گے تو جی ون پہ آپ کو کام ملے گا ظاہری بات ہے آپ کو کام مل سکتے ہیں یہ نہیں کام نہیں ہے کام مل سکتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں لیکن یہ ورک پرمٹ نہیں ہے یہ لیگل ورک پرمٹ نہیں ہے کوریہ کا لیگل ورک پرمٹ صرف وصرف ایک ہی ہے وہ ہے ای نائن ورکر آپ پاکستان سے برنہ دیش سے جسے میں نے پچھلی ویڈیو بھی بتایا سو نمہ مالک سے ورکر یہاں پہ ہیں ورک پرمٹ پر کام کے لیے سعودھ کوریہ آتے ہیں لیگلی طور پر باقی بہت سے موالک کے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں افریقہ کے بھی ہیں سومالیہ بھی ہیں بہت سا افریقن کنٹری کے بہت سارے لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن جو جنون ورک پرمٹ ہے وہ ای نائن ورک پرمٹ ہے اور پھر یہاں آکے آکے مختلف کٹیگری میں ای نائن والے اس کو چینج کر سکتے ہیں اب کافی زیادہ مطلب کہ انہوں نے کٹیگری ای نائن کی کافی کٹیگری بنائی اور ویزے کی کافی اقسام انہوں نے ورک پرمٹ کے لیے لیکن کوریہ پہنچنے کے بعد کے بعد کے لوگوں کے لیے وہ انہوں نے اقسام بنائی ہیں بہت سی قسمیں اس میں مطارف کروا رہے ہیں تو اگر کوئی بھی دوست کسی بھی کنٹری سے وزٹ کر کے یہاں آتا ہے آگے آکے یہاں پر وہ زیادی بات ہے کسی بھی آپ کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ جیون لیتے ہیں ریفیجی ویزے جس کو کہتے ہیں اس پر آپ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ورک پرمٹ نہیں ہے کام آپ کو بہرحال مل جاتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں کئی لوگ میں دیکھیں پچیس پچیس سال ہو گئے ان کے پاس کوئی بھی ویزے ہیں کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر ملک میں ایسے یہ آپ جہاں پہ جائیں ہیں بیس سال تیس سال آپ گزاریں آپ کو پاس اگر ویزے نہیں ہے تو آپ وہاں کے واقع ہو جاتے ہیں آپ کو سارے مملات سائر راستے معلوم ہوتے ہیں کہ کہاں سے کام ملے گا اور کیسے کام ملے گا تو ظاہری باتیں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں بیس بیس سال ہیں پچیس پچیس سال ہو گئے وہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہاں وہ ورک پرمٹ پھر میں آپ کو کہتاں وہ نہیں ہے جب آپ پکڑے جاؤ گے آپ پر فائن ہوگا آپ کو پاکستان یا جس بھی ملک سے آپ آئیں آپ کو واپس بیچ دیا جائے گا آج کے لیے اتنا ہی السلام وآلہ وسلم